ہلو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں آج بھی بناوں گی چکن کے کفتے کی ریسپی اور آپ یہ کفتے بہت ہی آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور یہ کفتے بہت ہی زیادہ ڈلیشیس ہیں اور آپ اسے بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں گھر پہ تو چلی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ چکن کے کفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہاں پہ میں نے ہاف کیجی بون لیس چکن لیا ہے تو آپ کو بھی یہاں پہ بون لیس چکن یوز کرنا ہے یا پھر اس کی جو بون ہوتی ہیں اس کو ہٹا دینا ہے اور میں نے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ اور بھی انگریڈنٹس لیا ہے جیسے میں نے ٹو ٹی سپون یہاں پہ لستنا درک کا پیش لیا ہے تین میں نے انین کو چاپ کر لیا ہے ایکتم فائنلی اوملیٹ سائز میں اور یہاں پہ ساتھ میں نے ہری مرچے کو کٹ کیا ہے تھوڑے سا دھنیا کے پتوں کو ایک دم واش کر کے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے ایک کپ میں نے چینے لیا ہے بھونے چینے لیا ہے بھونے چینے جو ہوتی ہیں بھونے چینے جو ہوتی ہیں کواب میں ایزے بائینڈنگ میٹیریل یوز کی جاتے ہیں اس سے بائینڈنگ بہت بڑیا ہو جاتی ہے تو چکن کو ہم یہاں پہ گرائنڈ کر لیں گے اور چکن بہت آسانی سے گرائنڈ ہو جاتا ہے اور جب بلکل یہ گرائنڈ ہو جائے گا تو بلکل اس طریقے سے ہوگا تو سارے چکن کو میں ایک سائیڈ کر دوں گی اور اس کو ہم کریں گے اچھے سے میرینیٹ کریں گے اس کو اور میں یہاں پہ ہاف کیجی چکن کے کوفتے بناوں گی تو چکن میں نے سارا گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں یہاں پہ یہ باقی کی چیزوں بھی گرائنڈ کروں گی جیسے میں نے یہاں پہ چنے لیا ہے تو ایک کپ چنے میں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں مکسر جار میں اور ساری پیاس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور دھنیا ہریمچو کو بھی ہم اس ساتھ میں ہی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ساتھی میں کچھ اور مسائلے بھی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے وں گی جسے پہلے میں یہاں پہ 2 تیسپون یہاں پہ لسند رکھ کا پیسٹ کر رہے ہوں 1 تیسپون میں یہاں پہ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور 1.5 تیسپون دھنیا پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں 1.5 تیسپون لال مریش پاورڈر تھوڑا سا میں نے یہاں پہ زیرا ایڈ کیا ہے 1.5 تیسپون سے بھی کم زیرا میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے اور اس سب کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور اس سب کو چکن میں اچھے سے مکس کر دیں گے اس سے جو یہ کوفتیں ٹوٹیں گے نہیں بلکل بھی اور اچھے سے اس میں ایڈ ہو جائیں گے چکن کے اندر اور ہمیں سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا لیکن مو جیسے خیلاؤں ہے تو کوفتیں جو اچھے سے بائنڈ نہیں ہوں گے اسی لئے میں نے تھوڑا سا بے سن ایڈ کیا ہے تو بے سن کو پہلے تبہے پہ تھوڑا سا بھون لیں اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کریں دیکھیں میں نے ہاپے بے سن کو ایڈ کر دیا ہے اور بے سن کو اچھے سے مکس کر لیا ہے دنچ اپنے ایڈ کرنے کیا گیا تو اینڈ آئٹ کرنے پر کفتے اور پھر آئٹ کرنے ہوں اور اپنے ایڈ کرنے پہنچا ایڈ کرنے ہوں اگر آپ کے پاس آئٹ نہیں کرنے کیا پہنے ایڈ کھائیں اینڈا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو اچھے سے میں نے سارے چیزوں کو اس میں مکس کر دیا ہے اور بس اب ہم اس کے کوفتے بنائیں گے اور کوفتے بنانا بہت زیادہ سمپل ہے کوفتے بنانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے سب سے پہلے تو آپ ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لگا لیں یا پھر آپ پانی کا بھی ہوس کر سکتے ہیں اور جتنے بھی بڑے آپ کو کوفتے بنانے ہیں آپ اتنا ہی اس میں مکس کر لیں تو میں نے یہاں پہ 2 ٹی سپون کریم مکس کر لیا ہے مجھے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنانے کوفتے آپ چھوٹے چھوٹے بھی بنائیں کیونکہ یہ پھول کے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جب سکیں گے تو اچھے سے اندر تک سک بھی جائیں گے اس لئے میں چھوٹے چھوٹے کوفتے بنانا رہی ہوں اور ہاتھوں میں آئل لگا لیا ہے تو اس لئے چپک بھی نہیں رہے تو اسی طریقے سے میں باقی کے سارے کوفتے بھی بنا کے تیار کر لوں گی تو یہ بہت ہی آسانی سے کوفتے بن جاتے ہیں اور کریک بھی نہیں ہوتے اور کڑھائی میں جو آئل رکھا تھا میں نے یہاں پہ اس میں کوفتے ایڈ کر دیئے ہیں تو پہلے میں نے یہاں پہ آئل کو اچھے سے گرم کیا ہے تو پہلے آپ آئل کو ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیں اس کے بعد گیس کی فلیم کو آپ میڈیم کر دیں کیونکہ اکر آپ ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے تو کوفتے جو ہیں اندر سے اچھے سے نہیں سکھیں گے تو پہلے آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد گیس کی فلیم کو آپ میڈیم کر دیں اور ان کوفتوں کو پلٹ دیں تو یہ دونوں سائٹ سے اندر سے بھی اچھے سے پک جائیں گے اور اب میں آپ سارے کوفتوں کو پلٹ رہی ہوں اور اب ہم کوفتوں کو نکال لیں گے کیونکہ کوفتے جو ہیں اچھے سے پک گئے ہیں تو میں ون بائی ون کر کے سارے کوفتوں کو نکال لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتے جو ہیں اکتم اچھے سے پک گئے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کو نہیں فرائی کریں گے تو آپ بھی دیکھیں چکن کوفتے آرام سے بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے ایزے پکوڑی بھی یوز کر سکتے ہیں سوس وغیرہ کے ساتھ میں لیکن میں اس کے بھی گریوی بھی بناوں گی تو میں نے اسی پین میں سے آئل کو تھوڑا کم کر دیا ہے اور اب میں یہاں پہ پیاز ایڈ کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پہ تین فل سائز کی پیاز کو ایڈ کر دیا ہے جس کو میں نے رفلی کٹ کیا تھا اور چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ لسن کی کلیاں ایڈ کر دی ہیں اور دو انچ کے میں نے ادرک کا ٹکڑا بھی ایڈ کر دیا ہے تو ان ساری چیزوں کو پہلے آپ اچھے سے فرائی کریں گے اسے فرائی کرنا ہے ہاں پہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو اس کے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو گرائنٹ کریں گے اور میں نے ہاں پہ 1 ٹی سپون سالٹ بھی ایڈ کیا ہے یعنی نمک ایڈ کیا ہے اس کو جلدی سے سوفٹ کرنے کے لیے اور ہم ہائی فلیم پہ جلدی سے اس کو فرائی کر لیں گے جیسے 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 بہت زیادہ بھی ہم اس کو فرائی نہیں کرنا ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا ہم ویسے ہی گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور میں نے یہاں پہ دو فل سائز کے ٹماٹر ایڈ کر دی ہیں جو ایک دم پکی ہوئے ٹماٹر ہیں تو ان کو بھی سوفٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا بہت جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے اس کے ساتھ میں اور اب میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تو ٹماٹر اور پیاز یہ ساری جو چیزیں ہیں اچھے سے پک گئی ہیں اور اب ان سب کو میں نکال کے تھنڈا ہونے رکھوں گی اور پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو اس کا ایک دم پیورے بنا لیں گے تو چلیے میں اس کو نکال لوں گی اور ٹھنڈا کرنے کے بعد گرائنڈ کروں گی اور پین میں میں نے یہاں پہ آئل رہنے دیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی پیورے ٹماٹر پیاز لسن سب چیزوں کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا اور ایک دم سمودھ سا پیورے بنا لیا ہے اور میں نے یہاں پہ سائی چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے کڑائی میں تو ان سارے چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ پکائیں گے بہت اچھے طریقے سے اور میں یہاں پہ 1 ٹی سپون لال میرس پورڈر ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون حلدی پورڈر 1 ٹی سپون میں یہاں پہ دھنیا پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں میں گرم مسالہ پورڈر اور باقی ان سارے مسالوں کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں نے یہاں پہ پین میں ایڈ کیا ہے 1 ٹی سپون آئل تو آئل بھی اس میں ایڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ گریوی میں صحیح سے آئل اگر ہوگا تب ہی اچھے سے پکی گی مسالے جو ہے تو میں یہاں پہ 1 ٹی سپون آئل اور ایڈ کروں گی اور آئل کو یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں آئل جو ہے اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے اور ہم اسے پہلے بھی اور پکائیں گے تو جب تک اس میں اسے آئل بار بار سپلیٹ نہیں ہو جاتا جب تک ہم اسے دو سے تین بار اسے اور پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئل سپلیٹ ہو گیا ہے اس میں سے تو ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کی فلم کو میں نے میڈیم کیا ہوا ہے کیونکہ اگر میں نے ہائی فلم کیا ہوا تھا تو جو مسالہ ہے یہ بہت زیادہ بوائل کر رہا ہوتا تو جو مسالے ہیں اور یہ جو پیورے ہیں ایک دم سے پک گیا ہے تو گریوی جو ہے یہ ریڈی ہو رہی ہے اچھے سے تو دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا اور پکا لیا ہے ایک دم گریوی جو ہے پککے ایک دم تیار ہو گئی ہے اور اب بس میں نے اس کو ایک بار یہاں پہ مکس کر دیا ہے اور ہم یہاں پہ ون بائی ون کر کے سارے کوفتے اس میں ایڈ کر دیں گے کوفتے ایڈ کرنے کے بعد ہمیں بس یہاں پہ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے گریوی میں تو اگر آپ کو تھوڑی سی گریوی تھک چاہیے تو آپ پانی ایڈ نہ کریں اور اگر آپ کو تھوڑی گریوی تھوڑی زیادہ چاہیے تو آپ یہاں پر پانی ایڈ کر دیں اور بس ایک بوائل آنے تک اسے پکانا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک گلاس بھر کے پانی ایڈ کیا ہے اور بس مجھے اس میں ایک بوائل آنے تک پکانا ہے تاکہ جو کوفتے کا فلیور ہے وہ گریوی میں ایڈ ہو جائے تو بس ایک بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے اس کو سرو تو دیکھیں کوفتے ہو گئے ہیں بن کے تیار اور اب ہم اس کو سرو کریں گے گیس کی فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے کیونکہ اس میں اچھی سی بوائل بھی آ گئی ہے تو چلیے کوفتوں کو کرتے ہیں سرو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ گھر پہ آسانی سے چکن کے کوفتے بنا سکتے ہیں تھینکیو سو مچ